موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله القریم اما بعد فاقوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی شہلی صدری ویسر لي امری واحلو الاخدتا من لسانی يخفه قولی الحمدللہ الحمدللہ ربی العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وسئید المرسلین والصحب اجمعین ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ جانا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن میں حضرت حاجرہ سے اسمائل علیہ السلام اور حضرت سورہ سے اسحاق علیہ السلام تھے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاخوب علیہ السلام تھے یاخوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن میں یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیمین ایک بیوی سے تھے اور دوسری بیویوں سے دس بیٹے تھے یہ دس بیٹے عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیمین سے بہت بڑے تھے چونکہ یاخوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا اس لئے ان کے بارہ بیٹوں سے جو اولاد پہلی وہ بنی اسرائیل کہلائے یعنی اسرائیل کے بیٹے اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا اللہ کا بندہ یہ لخب حضرت یاخوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا فلسطین میں حضرت یاخوب علیہ السلام وادی حبرون میں رہتے تھے اس جگہ کا نام قنان تھا جہاں آپ سے پہلے حضرت اسحاخ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تقریباً ایک ہزار نو سو سال خبل مسیح ہے حضرت یوسف علیہ السلام وہ اکیلے نبی ہیں جن کا خصہ سورہ یوسف میں تسلسل سے یعنی سیکوینس میں بیان کیا گیا ہے اس خصے کو سیکوینشل آرڈر میں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہتے تھے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نبوت کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے یہودیوں کے اشارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک یہ سوال پیش کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا فلسطین سے مصر پہنچنے کا کیا سبب تھا یعنی وہ کیسے فلسطین سے مصر پہنچے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں تاریخ بنی اسرائیل پر مشتمل یہ صورت نازل کی اور بتایا کہ کس طرح حالات کی گردش سے حضرت یوسف علیہ السلام بطور غلام فلسطین سے مصر پہنچے اور پھر ایک غلام سے آپ کیسے مصر کے حکمران بنے اور کیسے اپنے گھر والوں کو مصر بلا لیا اور کس طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن الخصص یعنی بہترین بیان یا بہترین قصہ کہا ہے کیونکہ اس واقعے میں حسد کا انجام سبر کا بہترین نتیجہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے کرش میں نفس امارہ یعنی نفس کی برائی سرکشیوں کا نتیجہ نہایت ہی دلچس اور عبرت انگیز طریقے سے بیان کیا گیا ہے ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے نسب نامے کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں یوسف علیہ السلام کا نسب تھا یوسف ابن یاقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم سبحان اللہ آپ کے والد آپ کے دادا آپ کے پردادا اور آپ خود اللہ کے چنے ہوئے بندے اور اس کے نبی تھے یوسف علیہ السلام کے خصے کا ذکر سورہ یوسف میں آپ کے خواب دیکھنے اور اسے اس خواب کو اپنی والد یاقوب علیہ السلام سے بیان کرنے سے شروع ہوتا ہے مفسرین کی رائے میں اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریبا سترہ برس کی تھی یوسف علیہ السلام اپنے والد سے فرماتے ہیں جب یوسف نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ اے میرے اباجان میں نے گیارہ ستارے سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں اس خواب کے بیان کرنے پر حضرت یاخوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ کہ قول یا یا بنای لا تخصص روی کا علی اقوات کا فیقید لک قید ان الشیطان للانسان ادع مبین یاخوب نے کہا اے میرے پیارے بچے اپنے اس قاب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے یاخوب علیہ السلام کی اس نصیحت سے کسی کو بھی یہ سمجھنے میں شاید ہی کوئی مشکل ہوگی کہ آپ کے بڑے بیٹوں کا اخلاق کیسے تھا حضرت یاخوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے سوتل بھائی یوسف سے حسد کرتے ہیں اور وہ اخلاق کے لحاظ سے بھی صالح نہیں تھے اس لئے یاخوب علیہ السلام نے اپنے صالح بیٹے یوسف علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ وہ ان سے ہوشیار رہیں خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یاخوب علیہ السلام چاند سے مراد یاخوب علیہ السلام کی بیوی اور گیارہ ستاروں سے مراد یاخوب علیہ السلام کے گیارہ بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیمین کی طرف حضرت یاخوب علیہ السلام کی توجہ زیادہ تھی کیونکہ وہ دونوں دوسرے بھائیوں سے عمر میں بہت چھوٹے تھے اور ان دونوں کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا بنیمین اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام سے آپ کی محبت کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی ساری اولاد میں صرف یوسف علیہ السلام ہی ایسے تھے جن کے اندر یاخوب علیہ السلام کو سعادت مندی اور رشد یعنی انٹلیکٹ نظر آتی تھی اور یوسف علیہ السلام کے اندر کی غیر معمولی ایکسٹرارڈینری صلاحیتوں سے آپ خوب واقف تھے اس کے برعکس آپ کے دوسرے بیٹوں کا اخلاق اور ان میں اپنے چھوٹے بھائیوں یوسف اور بنیمین کے لیے کتنا حسد اور دشمنی تھی اس کا اندازہ ہم سورہ یوسف کی آیات آٹھ اور نو سے لگا سکتے ہیں اس کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک طاقت اور جماعت ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے والد سریخ غلطی پر ہیں چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا ان آیات میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا خود کی طاقت پر غرور اپنے والد سے بدلی اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سے حسد اور دشمنی صاف صاف جھلگتی ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں لیکن ان کا آخری جملہ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا ان کے نفسوں کی بہترین ترجمانی کرتا ہے ان کے سیلفش ڈیزائرز کو شو کرتا ہے یعنی وہ اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے کر دینے کے ساتھ ساتھ ایمان اور نیکی سے بھی کچھ لوگوں کا خائدہ پرنسپل کیا ہوتا ہے جب کبھی نفس ان سے کسی برے کام کا ڈیمان کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کے ڈیمان کو ملتوی کر دیتے ہیں اپنے ایمان کے ڈیمان کو ڈیلے کر کے وہ پہلے اپنے نفس کے ڈیمان کو پورا کرتے ہیں اور کہ تھوڑا سبر کر لو اس گناہ کر لینے کے بعد جیسے ہی ہمارا اٹکا ہوا کام پورا ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم توبہ کر کے ویسے ہی نیک بن جائیں گے جیسے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہمیں ہر دور میں نظر آئیں گے ہر دور میں ضرورت ہے تو ان کو پہچان نہیں کی خوران حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سازش رچنے اور پلان تیار کر لینے کے بعد وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد یاخوب علیہ السلام سے الگ کرنے میں کس طرح کامیاب ہوئے حضرت یاخوب علیہ السلام کو بہلا پھسلا کر اور یوسف علیہ السلام کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے وعدے خسمیں کھا کر وہ یوسف علیہ السلام کو یاخوب علیہ السلام سے جدا کر لے گئے اور انہیں ایک غیر آباد علاقے میں ایک گہرے اندھیرے کوئے میں پھیک دیا اور پھر شام کو وہ سب روتے اور سر پیٹتے ہوئے حضرت یاخوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک جھوٹی کہانی گھڑ کر یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اور وہ یوسف علیہ السلام کی خمیس پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے اس پر یاخوب علیہ السلام نے کہا والد نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے خران مجید نے جو نقشہ پیش کیا ہے اس سے ہمارے سامنے حضرت یاخوب علیہ السلام کی ایک غیر معمولی ایک سٹرارڈی نری انسانی تصویر سامنے آتی ہے جو کمال درجہ بردبار وہ باوخار ہے اتنی بڑی غم انگیز خبر سن کر بھی یاخوب علیہ السلام اپنا دماغی توازن نہیں کھوتے اور نہ ہی اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکالے جس میں کوئی شور یا ماتم ہو یا شکوا ہو یا پھر ناشکری بلکہ ایسے نازک موخے پر بھی اپنی فراسط سے معاملے کو ٹھیک ٹھیک بھام لیا کہ یہ ایک بناوٹی بات ہے جو ان کے حاسد بیٹوں نے بنا کر پیش کی ہے اور پھر آپ نے اس پر عالی ظرف انسانوں کی طرح صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کیا سبحان اللہ کتنا خوبصورت صبر تھانا حضرت یعقوب علیہ السلام کا تاریخ میں بہت کم اس طرح کے صبر کی مثالیں ملتی ہیں اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صبر کب اور کیسے کرنا چاہیے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب کوئی مسئیبت یا آفت کے اطلاع ملنے پر فوراں کیا جانے والا صبر ہی اصل صبر ہوتا ہے دکھ تو ضرور ہوگا تکلیف تو ضرور ہوگی اس صدمے یا مسئیبت کے آنے سے جانی یا مالی نقصان تو ضرور ہوگا لیکن اس صدمے کے دوران یہ جان کر صبر کرنا کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس ہی کی طرف لوٹائی جائے گی یہ صبر صبر جمیل ہے اور ایسے ہی صبر پر عجر ہے نہ کہ وہ جو شور و ماتم مچا کر شکوا و شکایت کر اللہ تعالیٰ سے ناشکری کے اور کفریہ کلمات نکال کر تھک ہار کر جب کچھ اور ممکن چیز باخی نہ رہی تو کہا کہ سبر کر لیا جائے نہیں ایسا صبر صبر نہیں کہلاتا صبر تو وہ تھا جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کھو دینے پر کیا تھا صبر جمیل خوبصورت صبر ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں وہی بھیجی اور ایک طرح سے یوسف علیہ السلام کی حمد باندھی جو اور ہم نے یوسف کی اور وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتائے گا اور یہ اپنے کام کے نتائج سے بے خبر ہیں پھر جب ایک خافلے کا گزر اس کوئے کے پاس سے ہوا جس میں یوسف علیہ السلام تھے اور وہ پانی لینے وہاں رکے تو ایک خوبصورت بچے کو پا کر بہت خوش ہوئے وہ پھولے نہیں سمائے اور انہیں اپنے تجارتی مال میں چھپا کر مصر لے گئے اور مصر کے بازار میں ایک حقیر خیمت ایک حقیر خیمت چند درہم کے عوض انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیج پہنچے اور بحیثیت ایک غلام مصر کے بازار میں فروخت کر دیے گئے اور آپ کو خریدنے والا مصری حکومت کا کوئی بڑا عہددار تھا مفسرین کی رائے میں یہ شخص عزیز مصر تھا اور یہ اس وقت کے حکمران کا وزیر خزانہ تھا یعنی کہ فائنانس منسٹر عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ آپ کوئی غلام نہیں بلکہ کسی شریف گھرانے کے چشم و چراغ ہیں اور آپ کو حالات کی گردی یہاں کھینچ لائی ہے اس لیے اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں والا برتاؤ نہیں کیا بلکہ آپ کو اپنے خاندان کا کہ ایک فرد بلکہ اپنے بیٹے کی طرح پرورش کی اس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصبے گاؤں سے نکال کر مصر جیسے شہر کی سرزمین پر آپ کے خدم جمع دیئے یوسف علیہ السلام میں جو غیر معمولی صلاحیتیں تھی اور جو تعلیم و تربیت انہیں اور یوسف علیہ السلام کا آگے چل کر تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتوں میں شمار ہونے والا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی خدرت کاملہ سے یہ انتظام فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو سلطنت مصر کے ایک بڑے عہددار کے یہاں پہنچا دیا اس میں جو چیز سبخ اور ناساس دیکھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہمارے حالات اور پرابلم پر فوکس کرنے اور یہ دیکھنے کے بجائے کہ یہ کتنی بڑی ہیں ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور سب سے اہم ترین بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہمیں اس سچویشن میں لا کھڑا کرنے والا وہی ہے اور اس کے پیچھے اس رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے وہ ہمیں اس سچویشن میں ڈال کر کبھی ہماری تربیت کرتا ہے تو کبھی ہمیں مضبوط بناتا ہے کبھی ہمیں ہماری حفاظت کرنا سکھاتا ہے تو کبھی ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے غرص اس کی ہر آزمائش میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پر ہر حال میں بھروسہ کرنے کی اور آزمائش کے دوران سبر رکھنے کی یوسف علیہ السلام کی مصر میں پرورش کے دوران اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم سکھاتا ہے اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں تو آپ کو نبوت سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان سب نعمتوں کے علاوہ حد درجہ کی خوبصورتی سے بھی نوازا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی طور پر حسین و جمیل بنایا تھا صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا تھا ایک اور روایت کے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یوسف کو دنیا کا نصف یعنی آدھا حسن دیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں پرورش پا رہے تھے یعنی عزیز مصر کے گھر میں اس شخص کی بیوی یوسف علیہ السلام کی اس غیر معمولی خوبصورتی پر فدا ہو گئی تھی اور اس نے جبرن زبردستی کرتے ہوئے آپ کو زنا میں ملعوس کرنا چاہا اور اسی دوران اپنے شوہر کو اچانک وہاں پا کر الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا معاملے کی تحقیق کے دوران اس عورت ہی کے خاندان والوں میں سے ایک فرد نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کو چیک کیا جائے اگر یوسف علیہ السلام کا خمیس آگے سے پھٹا ہے تو یہ علامت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس عورت کی اور خدم اٹھایا تھا وہ عورت سچی ہے کیونکہ عورت اپنے آپ کو بچانے کی کشمکش کر رہی تھی لیکن اگر لیکن اگر یوسف علیہ السلام کا خمیس پیچھے سے پھٹا ہے تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑی تھی اور وہ اس سے بچ کر نکل جانا چاہتے تھے سورہ یوسف کی آیت 28 اور 29 میں آتا ہے کہ جب اس کے شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا خمیس پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا تم عورتوں کی چالا کیا ہیں واقعی بڑے غزب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں پھر وہ یوسف سے مخاطب ہوا اور کہا یوسف اس معاملے سے درگزر کرو یعنی اس بات کو جانے دو اور اے عورت تو اپنے خصور کی معافی مانگ تو ہی اصل میں خطا کار تھی کہا جاتا ہے کہ یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی اور لوگ باتیں کرنے لگے تو عزیز مصر کی بیوی جو اب بھی اپنے کیے سے باز نہیں آئی تھی اس نے شہر کی ان عورتوں کو اپنے گھر مدو کیا اور ان میں ہر ایک کو اس نے ایک چھوری تھما دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے آگے سے گزرنے کو کہا تو ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بے خودی میں اپنے ہاتھ کٹ بیٹی اور بے اختیار کہ اٹھے کہ ما حذا بشرا یہ انسان تو ہرگز نہیں ان یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے تو یقینا یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا پہلے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی سے بچنا مشکل ہو رہا تھا اور اب شہر کی وہ تمام عورتیں آپ کی محبت میں گرفتار تھی اس لئے یوسف علیہ السلام میں بارگاہ الہی میں دعا کی یوسف نے دعا کی اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے خید خانہ بہت پسند ہے اگر تو نے ان کا مقر فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا یہ آیات ہمارے سامنے ان حالات کا ایک عجیب نقشہ پیش کرتی ہیں جنہیں یوسف علیہ السلام مقتلع تھے یوسف علیہ السلام ایک طرف خوبصورت اور حسین جوان تھے اور انہوں نے اپنی جوانی میں خدم رکھا تھا تو دوسری اور آپ نے غریبی جلاوتنی اور زبردستی کی غلامی کو بھی بہت نزدیک سے دیکھا تھا لیکن ان سب کے باوجود آپ میں جو اللہ کا تقویہ اس کی خشیت اس کی معارفت اور اس کا ڈر جو تھا وہ کمال کا تھا ان تمام آزمائشوں کے دوران ہمیں آپ کے اندر ایک بے مثال ایمان اور تقویہ نظر آتا ہے جس نے شیطان کو اپنے اوپر غالب آنے نہ دیا یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ہم سب کے لئے عبرت ہے خاص کر ہمارے نوجوان لڑکوں کے لئے ہماری نوجوان نسلوں کو بچھائے جا رہے تھے ہر طرف یوسف علیہ السلام کے زہد کو ان کی پائٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ہر طرف گناہ دروازے کھولے آپ کا منتظر تھا اس حالت میں آپ نے جو اپنے آپ کو شیطانی طاقتوں کا نہ صرف مخابلہ کیا بلکہ آپ نے ہر نعمت اور آسائش کو ٹھوکر مار دی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آگئے عزیز مصر کی بیوی آپ سے خفیہ تعلق رکھنا چاہتی تھی آپ اگر چاہتے تو بہ آسانی گناہ کی دعوت خبول کر سکتے تھے لیکن آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالی وہ ہستی ہے جس سے کچھ چھپ نہیں سکتا چاہے وہ دنیا سے اس چیز کو چھپانے میں کامیاب ہو بھی گئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ سات آدمیوں کو اللہ تعالی خیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ اتا فرمائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جہ و منصب کی بھی حامل ہو یعنی انفلینشل بھی ہو لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں سور یوسف کی آیت 34 میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی دعا خبول کر لی اور آپ کو ان عورتوں کے دعو پیچ سے بچایا عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے فریب سے دور رکھنا چاہا اس لیے اس نے آپ کو خیت خانے بھیج دیا اس طرح یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کے باوجود اور ان عورتوں کے برے اتوار کی سریح نشانیا ہونے کے باوجود آپ کو خیت خانے بھیج دیا گیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ خیت خانے میں اور دو خیدی تھے وہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے خواب بیان کر کے آپ سے ان خوابوں کی تعبیر دریافت کی جیسا کہ سور یوسف میں آتا ہے اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں ہمیں اس کی تعبیر بتائیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خید خانے میں یوسف علیہ السلام کس نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ان دو خیدیوں نے آخر یوسف علیہ السلام کو ہی آ کر اپنے خواب کی تعبیر کیوں پوچھی اور انہیں یہ کیوں کہا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں کیونکہ جیل کے اندر اور باہر سب لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ شخص کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ ایک نہایت نیک نفس آدمی ہے جو سخترین آزمائشوں میں اپنی پرہیزگاری کا ثبوت دے چکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا بہترین کردار اور اخلاق ہمیں یہاں خید خانے میں دیکھنے کو ملتا ہے آپ حالات سے کبھی مایوس نہیں ہوئے حال کہ آپ خید خانے میں تھے آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے متی اور فرما بردار بنے رہے اور اپنی ذات سے دوسروں کو فیدہ پہنچایا آپ نے خید خانے میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا بلکہ وہاں خیدیوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے ان کی اصلاح کرتے رہے اور بیماروں کی مدد کرتے رہے اس کے علاوہ بھی نہ صرف آپ نے خید خانے میں لوگوں کی مدد کی اور انہیں فیدہ پہنچایا بلکہ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے سلطنت عطا کی تب بھی آپ اپنی ذات سے لوگوں کو فیدہ پہنچاتے رہے اور ان کی مدد کرتے رہے یوسف علیہ السلام کے کردار سے خاص کر اس خوبی سے ہمیں سبخ حاصل کرنا چاہیے کہ چاہے ہمیں زندگی کسی بھی مشکل ترین موڑ پر ہی کیوں نہ لا کھڑا کرے ہمیں شکایتیں کرنے اور نا امید ہونے کے بجائے اس ہی ماحول کو اپنانا چاہیے اور وہیں گرو اور سروائیف کرنے کی جد و جہد کرتے ہوئے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے اینما امبتک اللہ اینما امبتک اللہ اظہر جہاں بھی اللہ نے آپ کو رکھا وہیں کھلیں یعنی وہیں کھل اٹھیں یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر یہی کچھ کیا سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی بہترین تخریر ملتی ہے ہمیں وہ ان قیدیوں کے آگے پیش کرتے ہیں یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں میں اپنے باپ دادا کے دین کا پابند ہوں یعنی ابراہیم و اسحاخ اور یاخوب کے دین کا ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں اے میرے خید خانے کے ساتھیوں کیا متفرخ کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور اس کے سوا تم جن کی پوجا پات کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھر لئے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی فرمان روی صرف اللہ ہی کی ہے اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو یہی دین درست ہے لیکن مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا مفسرین کی رائے ہے کہ یہ پہلا موخہ تھا یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کا اور نبی کی حیثیت سے یہ آپ کی پہلی تخریر دعوت تھے اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ تخریر اس پورے قصے کی جان ہے اور خود قرآن میں بھی توحید کی بہترین تخریروں میں سے ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر پہلی بار اپنی اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر کی اور بتایا کہ وہ ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں اور یاخوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام میں پہلے کبھی اپنے معزز خاندان سے ہونے کا ذکر نہیں کیا گل سے مشکل ترین حالات میں بھی لیکن اب توحید کی دعوت اور تبلیغ کی خاطر انہوں نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا یہ بتانے کے لیے کہ آپ کوئی نیا دین نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یاخوب علیہ السلام کا تھا اس تخریر میں ہمیں یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہترین خوبی دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے علم پر غرور و فخر نہیں کیا اور نہ ہی ان قیدیوں کو انہوں نے یہ جتانے کی کوشش کی کہ وہ کتنے بڑے عالم ہیں بلکہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ یہ علم انہیں اللہ نے عطا کیا ہے یہ خطی ہے ایک عالی ظرف انسان کی پہچان وہ اپنی کسی نعمت پر فخر نہیں کرتا اور نہ ہی وہ آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ نعمت اس نے اپنی محنت کے بلبوت حاصل کی ہے بلکہ وہ اس چیز کا کریڈٹ اللہ تعالی کو دیتا ہے کہ اس ذات نے اس کو وہ چیز عطا کی ہے اس میں انبیاء کرام کی اخلاق اور ان کی زندگیوں سے اپنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سوار سکتے ہیں انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کی اس تخریر سے یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے دعوت دین پیش کرنے کا صحیح دھنگ کیا ہونا چاہیے یوسف علیہ اہل حق کا راستہ اہل باطل کے راستے سے جدہ ہوتا ہے پھر یوں ہوا کہ یوسف علیہ سلام نے ان دو خیدیوں کے خوابوں کی جو تعبیر بتائی تھی بلکل ایسے ہی ہوا ان دونوں میں سے پہلے شخص کو رہا کر دیا گیا اور وہ شاہ مصر کا ساخی مخرر کر دیا گیا اور دوسرے کو سولی دی گئی اور پرندے اس کا سر نوچ کھائے مفسرین کی رائے میں جب یوسف علیہ سلام خید کیے گئے تو آپ کی عمر 20 یا 21 برس کی تھی اور آپ نے تقریباً 8 یا 10 سال خید خانے میں گزارے آپ کے خید سے رہا ہونے کا سبب بادشاہ وقت کا ایک پریشان خواب بنا سور یوسف آیت 43 میں اس کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی ساتھ بالیاں ہری ہیں اور کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کا مطلب سمجھتے ہو بادشاہ کے درباریوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی پیچیدہ خواب ہے ہم اس طرح کے خواب کا مطلب نہیں جانتے اس پر بادشاہ کا ساخی جو یوسف کے خید کا ساتھی تھا کہنے لگا میں خید خانے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کو اس کی تعویل بتا سکتا ہے یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو خید سے رہا ہوتے وقت کہا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ وقت سے کرے لیکن وہ شخص خید سے رہا ہونے کے بعد یہ بات بھول گیا لہذا اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے اس قاب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے کہا سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باری کرتے رہو گے اس دوران میں جو فصلیں تم کاتو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہارے خوراک کے کام آئے نکال لو لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لئے جمع کرو گے اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے یوسف علیہ السلام نے صرف بادشاہ کی خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ ساتھ ساتھ اے بھی بتا دیا کہ خوشحالی کے ابتدائی سات برسوں میں آنے والے خہد کے زمانے کے لئے کیا کیا احتیاط ضروری ہے اور اس کے لئے اناج کس طرح بچا کر محفوظ کرنا چاہیے پھر اس پر مزید آپ نے خہد کے بعد اچھے دن آنے کی خوش خبری بھی دے دی سبحان اللہ کتنے عالی صفات کے مالک رہے ہوں گے نا حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں ضرورت ہے ان تمام صفات کو پہچان نے کی اور انہیں اپنانے کی خید میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی رہائی کی ڈیمانڈ نہیں کی اور نا ہی اور کسی طرح کا لالچ کیا اس پر جب بادشاہ نے آپ کی یہ تعبیر اور تدبیر سنی تو اس نے آپ کو اپنے پاس بلا بھیجا تو آپ نے انکار کر دیا اور اس شخص کو کہلوا بھیجا کہ واپس جاؤ بادشاہ کے پاس اور ان سے کہو کہ میری رہائی سے پہلے اس معاملے کی پوری طرح تحقیق کی جائے جس کی بنا پر مجھے خید میں ڈالا گیا تھا کیوں یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا کیوں کہ آپ کسی بدگمانی کا داخل لیے ہوئے لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے آپ چاہتے تھے کہ کسی ردبے یا کسی انام کے بجائے آپ کو اپنی عزت عزیز تھی اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا جو آیت 51 میں آتا ہے بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاشالاللہ اللہ کی پناہ ہم نے تو اس میں بدی کا شائع بات تک نہ پایا عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھس لانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ بلکل سچا ہے اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا یعنی اس بات کی تحقیق کرانے کی پیچھے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے پردے کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا میں کچھ اپنی نفس کی براعت نہیں کر رہا ہوں نفس تو بدی پر اقصاتا ہی ہے اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے سبحان اللہ کتنی بہترین اور جامع بات کی یوسف علیہ السلام نے آپ کی یہ الفاظ اور آپ کا یہ اخلاق خود بخود گواہی دے رہا ہے کہ آپ کے رگوں میں کن پاکزہ ہستیوں کا خون دوڑ رہا ہے اور اس پر سے آپ خود بھی اللہ کے چنہ ہوئے بندے تھے اس سے ہمیں ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر انسان کا نفس اس کو بدی پر اقصاتا ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے نفس کی بدی سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اس کے شر سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ میں آ جائے تو اللہ اُطالہ اس کو اپنی رحمت سے محفوظ کر دیتا ہے غرص بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلوا بھیجا اور ان سے کہا کہ اب آپ ہمارے ہاں خدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت داری پر پورا بھروسہ ہے یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں اللہ اطلاع آیت 56 میں فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اختدار آثارٹی کی رہ ہموار کی وہ مختار تھا کہ اس میں جہان چاہے جہان چاہے اپنی جگہ بنائے ہم ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں نیک لوگوں کا عجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا اور آخرت کا عجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ساری سرزمین مصر کی باغ دوڑ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آگئی تھی وہاں کوئی گوشہ بھی ایسا نہ رہا جو یوسف علیہ السلام کے کنٹرول میں نہ تھا یوسف علیہ السلام کو اس ملک کا مکمل اختیدار پاور اور آثورٹی حاصل ہو گئی سبحان اللہ یہ ہوتا ہے پھل اور نتیجہ اللہ رب العزت پر مکمل توقل اور بھروسہ کرنے کا اور اس رب کے حکمت بھرے فیصلوں پر اطاعت سے سر جھکا دینے اور مشکلات میں سبر کرنے کا یوسف علیہ السلام جو ایک غلام کی حیثیت سے چند سال قبل مصر کے بازاروں میں چند درہم میں نیلام سبر اور اپنی رحمت کی بنا پر انہیں مصر کا بادشا بنا دیا پھر یوں ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے مطابق سات سال خوشحال گزرے اور اس کے بعد خہد کا دور شروع ہوا اور کہا جاتا ہے کہ یہ خہد صرف مصر ہی میں نہیں تھا بلکہ آس پاس کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آگئے تھے جس میں شام فلسطین اردن شمالی عرب یعنی نودن عرب وغیرہ شامل تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دانش مندانہ انتظام کی بدولت صرف مصر ہی وہ ملت تھا جہاں خہد کے باوجود اناج کی کمی نہیں تھی مجبوراً ہمسایہ ممالک اناج حاصل کرنے مصر کی طرف رجوع کرتے یہی وہ موخہ تھا جب فلسطین سے یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج خریدنے کے لئے مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے وہ یوسف علیہ السلام کو پہچانتے بھی کیسے جب انہوں نے آپ کو کوئے میں پھیکا تھا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً سترہ سال تھی اور اب آپ کی عمر تقریباً 38 سال تھی یعنی 38 اتنے طویل عرصے میں بہت کچھ بدل سکتا ہے اور پھر یہ تو ان کے وہم اور گمان میں بھی نہ ہوگا کہ وہ جس بھائی کو کوئے میں پھیک گئے وہ آج مصر کا مختار مطلخ ہوگا اس کے absolute powers کا مالک ہوگا اس کے بعد یوں ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو اناج بھی دیا اور اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ وہ چھپکے سے ان لوگوں کا دیا ہوا مال بھی جو انہوں نے اناج حاصل کرنے کے لئے دیا تھا وہ واپس ان کے سامان میں رکھ دے اور ان بھائیوں کو تاقید کی کہ اگلی بار وہ جب اناج لینے آئیں تو اپنے سوتلے بھائی کو بھی ساتھ لے آئیں ورنہ انہیں اناج نہیں ملے گا ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے اناج لیتے وقت یوسف علیہ السلام سے کہا ہو کہ ہمارے ایک اور بھائی اور ایک بڑھے والد بھی ہیں وہ یہاں نہیں آسکتے لہذا آپ ہمیں ان کا اناج بھی دیں اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ اس مرتبہ تو ان دونوں کا اناج تو آپ لوگوں کو مل جائے گا لیکن اگر اگلی دفعہ بڑھے والد کو نہ سہی اپنے سوتلے بھائی کو نہ لے آئے تو اناج نہیں ملے گا اس پر ان کے بھائیوں نے کہا کہ وہ کوشش کریں کہ ان کے والد اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں جب وہ اپنے والد کے پاس گئے تو کہا اب آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم اناج لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں یا خوب علیہ السلام نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس دے دیا گیا ہے یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے اب باجان اور ہمیں کیا چاہیے دیکھیں یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل ایال کے لئے اناج لے آئیں گے اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور زیادہ اناج لے آئیں گے اتنا اناج کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا یاخوب علیہ السلام نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے آوگے یا یہ کہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ جب انہوں نے اپنے والد سے احد کیا تو ان کے والد نے کہا دیکھو ہمارے اس احد پر اللہ نگہبان ہے پھر آپ نے کہا اے میرے بچوں مصر کے دار سلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہو نہ مختلف دروازوں سے جانا مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے ان آیات سے ہم یاخوب علیہ السلام کی حالت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی حالت کیا ہو رہی طرف آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو کر ایک خوبصورت سبر کر رہے تھے تو دوسری اور یمین کی حفاظت بھی کر رہے تھے ان کو اپنے سے الگ نہ ہونے دے کر سبحان اللہ ہمیں یاخوب علیہ السلام کے اخوال میں تدبیر اور توقل کے درمیان کا فرخ یعنی سٹریٹرجی اور ٹرسٹ کے درمیان کا فرخ صاف صاف نظر آتا ہے ایک طرف آپ اپنی اخل اور تجربے کو استعمال کرتے ہوئے تدبیریں کر رہے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو ان کا پہلا جرم یاد دلایا تاکہ وہ دوبارہ ایسا کرنے کی جرت نہ کریں ان کو اللہ کے نام پر اہد و پیمان لیا اپنے سوتل بھائی کی حفاظت کی نصیحت کی اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو نظر بچ سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ نصیحت کی ہو کہ وہ ایک دروازے سے شہر میں داخل ہونے کے بجائے الگ دروازوں سے داخل ہو کیونکہ ظاہر سی بات ہے ظاہر سی بات تھی کہ اگر کوئی کسی کے گیارہ بیٹے ایک ساتھ اکٹا یوں ساتھ چلتے ہوئے دیکھے گا تو این ممکن ہے کہ وہ نظر بط کا شکار ہو سکتے ہیں مگر دوسری طرف حرآن یاقوب علیہ السلام اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ انسان کی کوئی تدبیر اللہ تعالی کی مشیط کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتی دراصل اصل حفاظت اللہ کی حفاظت ہے اور بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ تعالی کی فضل پر ہونا چاہیے یہ صحیح توازن یہ رائٹ بیلنس اپنی باتوں میں اور اپنے کاموں میں صرف بات کی تفصیلات سورہ یوسف میں کچھ اس طرح آتی ہیں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بن یمین کو لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے خافلے والو تم لوگ چور ہو انہوں نے پلٹ کر پوچھا یعنی ان کے بھائیوں نے تمہاری کیا چیز کھوئی ہے سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا جو اسے لے آئے اسے ایک اون کے بوجھ کا غلہ ملے گا اس کا میں ذمہ لیتا ہوں ان کے بھائیوں نے کہا اللہ کی خسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے انہوں نے کہا یعنی بھائیوں نے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے یہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کی سزا دینے کا یہی طریقہ ہے تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی لی اور پھر اپنے بھائی کے سامان سے گمشدہ چیز برامت کر لی اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنے تدبیر سے کی اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی خانون میں اپنے بھائی کو پکڑنا اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے ان کے بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تاجب کی بات بھی نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا حقیقت ان پر نہ کھولی بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ میرے مو در مو مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے بھائیوں نے کہا اے سردار زی اختدار اس کا باپ بہت بڑھا آدمی ہے اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم آپ کو بڑے ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں یوسف نے کہا پناہ اللہ کی دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جت تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ اب آجان آپ کے صاحب زادے نے چوری کی ہے ہم نے تو اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی بیان کر رہے ہیں اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے آپ اسی بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے اس خافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں ہم اپنے بیان میں بلکل سچے ہیں باپ نے یہ داستان سنی تو کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا اچھا اس پر بھی سبر کروں گا اور بخوبی کروں گا کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں پھر وہ ان کی طرف سے مو پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائی یوسف وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی بیٹو نے کہا خدارہ خدارہ آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کی جاتے ہیں نوبت یہ آگئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان حلاق کر ڈالیں گے اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا اور اللہ سے میں جیسے واقفت ہوں تم نہیں ہو میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں وہ ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں آپ ہمیں بھرپور غلہ انعیت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ہو اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور سبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا عجر مارا نہیں چاہتا انہوں نے کہا بہ خدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطاکار تھے یوسف نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے وہ سب سے بڑھ کرم رحم فرمانے والا ہے جاؤ میرا یہ خمیس لے جاؤ اور میرے والد کے مو پر ڈال دو ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور اپنے سب اہل ایال کو میرے پاس لے آؤ جب یہ خافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں گھر کے لوگ بولے اللہ کی خسم آپ اب ہی اپنے پرانے خفت میں پڑے ہوئے ہیں پھر یوسف کا خمیس یاخب کے مو پر ڈال دیا اور یقائق اس کی بینائی لوٹ آئی تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وہ سب بول اٹھے اب آجان آپ ہمارے گناہوں کی بخش کے لئے دعا کریں واقعی ہم خطاکار تھے اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لئے معافی کی درخواست کروں گا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے شہر میں داخل ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جگ گئے یوسف نے کہا اباجان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے خیت خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو سہرہ سے لاکر مجھ سے ملایا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے بے شک وہ علیم اور حکیم ہے اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا اس پورے خصے سے خران حکیم ایک گہری حقیقت انسانوں کو ذہنشین کرانا چاہتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ بسا اوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کے مطابق کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا مگر نتیجے میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس ہی کے ہاتھوں اس ہی کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیا ہوتا ہے جو اس کے منصوبے کے قلاف اور اللہ کے منصوبے کے این مطابق ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپ کو کوئے میں پھیک رہے تھے تو ان کا گمان تھا کہ وہ اپنے راستے کے کاتے کو ہمیشہ کے لئے ہٹا دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کی ترخی کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں سے لا کھڑا کیا جس پر اللہ تعالی ان کو پہنچانا چاہتا تھا اگر انہوں نے اپنی حرکتوں سے اپنے لئے کچھ کمایا تو وہ تھی بدنامی ندامت اور شرم ساری بس عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو خید خانے بھیجوا کر خود کے نزدیک تو وہ ان سے بدلا یا انتخام لے رہی تھی مگر حقیقت میں اس نے یوسف علیہ السلام کے لئے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا اور وہ اپنے پلاننگ سے کچھ نہ کما سکی ہمارے یہاں جو مشہور کر دیا گیا ہے کہ بعد میں اس عورت سے یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا یہ سراسر غلط ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے نہ خوران میں اور نہ اسرائیلی تاریخ میں یہ ایک نبی کے مرتبے کے لئے کم تر بات ادنا بات ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرے جس کی بچ لنی کو اس کا پرسنل تجربہ ہو چکا ہو خوران حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ بری عورتیں برے مردوں کے لئے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لئے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے اس پورے خصے میں سب سے بڑا سبخ جو ملتا ہے وہ یہ کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی تعلیمات رکھتا ہے اور اس کے اندر حکمت انٹلیکٹ ہو تو وہ اس کے زور پر ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے حضرت یوسف علیہ سلام سترہ برس کی عمر میں ایک اکیلے بغیر کسی ساز و سامان کے ایک اجنبی ملک میں اور آپ کی کمزوری کی امتحہ یہ تھی کہ غلام بنا کر بیچے گئے اور اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اقلاقی جرم کا الزام لگا کر جیل بھیجے گئے اس حالت تک گرا دیے جانے کے باوجود آپ محض اپنے ایمان اور اقلاق کے بلبوتے پر اٹھے اور بلا آخر پورے ملک کو مسخر کر لیا سبحان اللہ جہاں میں اہل ایمان صورت خرشید ہوتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہر خوبی خابل داد ہے لیکن آپ میں جو درگزر کرنے معاف کرنے کی جو صفت تھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہمیں آپ کے بھائیوں نے آپ پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو کیا کیا جھیلنا نہ پڑا لیکن اس سب کے باوجود آپ نے ان سب کی مدد کی ان کو بھرپور اناج دیا ان کا مال بھی واپس کر دیا سب کچھ بھلا کر انہیں معاف کر دیا اور ان کو شرمندہ نہ کیا بلکہ اپنے سارے خاندان کو اپنے پاس مصر وہ درگزر کرنے اور پردہ پوشی کرنے کو پسند فرماتا ہے گناہ خواہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو اس کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں وہ بندوں کے حق میں بھی یہی پسند کرتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دیں اور انہیں دوسروں کے سامنے رسوانہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا ان اللہ ستیر یحب السطر یقینا اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے اور وہ پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے وآقر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمين سبحان اللہ و بحمد کا اشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفر و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ